نواز شریف نے سارے ادارے ختم کر دی ہیں سارے اداروں کے اوپر انہوں نے اپنے لوگ بٹھا دی ہیں اور اپنے سفارشی بٹھائے ہیں اس لیے سپریم کورٹ نے یہ کہا یہ میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا پاکستانی نا قوم کو اداروں پہ دماد ہے اور نہ ہی وہ ادارے فنکشنل ہیں فیل ہو گئے ہیں اب دو ادارے ہیں ایک ہے سپریم کورٹ اس کو پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یاد رکھیں کسی جمہوریت کی تاریخ میں سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ نہیں کیا گیا جو نواز شریف نے کروایا ہے بریف کیس وہ کوٹہ بینچ کو پچھائے نواز شریف نے پچھائے وہ کیوں پچھائے کیونکہ وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے سپریم کورٹ کو ایک اس کی ٹارگٹ میں سپریم کورٹ ہے اور دوسری ہے پاکستان کی فوج پاکستانی فوج کو یہ پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے جو پنجاب پولیس کا حشر کیا وہ پاکستانی فوج کا کرنا چاہتا ہے مجھے یہ امید ہے کہ یہ دو ادارے پاکستان کی قوم کو مایوس نہیں کریں گے اور ان کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے کیونکہ باقی ادارے تو کنٹرول کر لی ہیں انہوں نے باقی تو کسی ادارے پر پاکستان کو اعتماد ہی نہیں ہے باقی جو الیکشن کمیشن ہے پاکستان کی مجھے بتائیں کس کو اعتماد ہے اس الیکشن کمیشن نے جوڈیشن کمیشن نے کہا کہ چالیس انہوں نے انہوں نے بتایا کہ جو الیکشن کمیشن نے غلطیاں کی جو انہوں نے جس طرح کا الیکشن کروایا ڈھائی کوڑ بیلٹ مسنگ تھی تو وہ وہی الیکشن کی وہیں بیٹھے ہوئے ایک انہوں نے اصلاح نہیں کی کیونکہ کنٹرول کر رہا ہے نواز شریف الیکشن کمیشن کو